ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ آپ کی عوقات اتنی گر چکی ہے کہ آج وہ ماں بھی آپ سے انصاف نہیں مانگ رہی وہ اپنا انصاف خود کرے گی اور کر کے رہے گی انتیا تو دیکھو ظالموں آج بلوچ ماں ہیں آپ سے وہ پیارے جو آپ نے مسخ کر کے پینک دیئے وہ آپ سے یہ نہیں مانگتے کہ ہمیں انصاف دو ہمارے بچوں کے قاتلوں کو سزا دو وہ آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ شناخت کر کے دو کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے اور دوسری بات آج ہم اور آپ جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ فوج اور اس کے ادارے اس کی سیکیورٹی ایجنسیز ہم اس صافی کو بھول جاتے ہیں جو فوجی صافی ہے ہم اس وکیل کو بھول جاتے ہیں جو فوجی وکیل ہے ہم اس جج کو بھی بھول جاتے ہیں جو فوجی ہے وہ صافی جو ایجنسیز کے ٹکرز کو کوپی پیسٹ لگا کر جو ہے نا اسی طرح چلاتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے اپنی طاقت کا تو یہ بوچ اس فوجی جج کا بھی ہے کہ دس سال سے وہ ماں پندرہ پندرہ سالوں سے بلوچوں کی ماں ہے پشتونوں کی ماں ہے آرام شہری کی ماں ہے آ کر اس جج کے سامنے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے کہ لاؤ میرا بیٹا وہ فائل بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس جج کے ضمیر کا بوچ کیوں نہیں بڑھ رہا ہے کون کہتا ہے کہ یہاں کوئی قانون نہیں ہے میں سمجھتی ہوں یہاں قانون ہے اور وہ قانون ہے جنگل کا قانون جنگل کے قانون میں یہ جو نام نیاد اسمبلیہ بنی ہے یہ ہمارے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے آج ہمارے سماج میں بس دو ہی طبقے ہیں ایک ظالم کا دوسرا مظلوم کا اگر آپ مظلوم کے حق میں نہیں بولتے تو آپ ظالم کے ساتھ ہیں آپ کے سامنے احتجاج کر رہے تھے میں پانچویں کلاس میں پڑھ رہی تھی میرے والد جبری گمشدگی کا شکار تھے تو وہاں موجود ایک پتلے میں آنکھیں بند کر کے جو ترازو رکھا ہوا تھا میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو انہوں نے کہا یہ قانون کے ترجمانی کرتا ہے کہ قانون ایویڈنس کے بیس پر چلتا ہے وہ انبائس فیصلے کرتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان میں جو جب رو رہا ہے اب وہ ترازو بھی اس وزن کو برداشت نہیں کر سکتا ہے دیمی سی آواز جب ایک ماں کی چیخ بلوچستان میں نکلتی ہے جب اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے پیارے کو اٹھا کر لے کر جایا جاتا ہے اس آواز سے شاید یہ خوفزدہ نہیں ہے لیکن آج ہم سب جو کہتے ہیں کہ ہماری ایکٹویزم سے ان کو پریشانی نہیں ہے دیکھیں تو سہی آج ایک سوپر پاور لائٹ کا آنک مچولی کھیل رہی ہے تاکہ میں سچ کو چھپا سکوں تاکہ میں سچ کو چھپا سکوں جو پرستی جس طریقے کا آس ہے لائٹ بند کر کے تم آواز دپاؤگے یہ تمہاری بھول ہے یہ تمہاری بھول ہے اور یہ آواز دبنے والی نہیں ہے بھکلا کی یہ نوجوانوں کا جو جذبہ ہے یہ جو لانتیں تم پہ پڑھ رہی ہیں یہ لانتیں اور پڑھیں گی اس طریقے کا آس ہے یہ جہتی والے یہ جہتی والے جہتو جہتی والے جہتو جہتی والے حرائی کو پڑھائیں گے اور یہ تاں تاں پچانا یہ شب زیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھیجار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں خلق دشت پہ کاروں کی آخری منزل کہاں سے آئی نگارے سباہ کتر کو گئی چراغ سر راہ کو کچھ خبر بھی نہیں ابھی گرانے شب میں کمی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی سنا یہ جو تم لوگوں نے لائٹ بند کی وہ کراکسی پر آج کے جناسکنٹی نے کھلوائی کراکسی پر آج کے جناسکنٹی نے کھلوائی کراکسی پر کراکسی پر بکلاش آپ سب ایک بات سن لیجئے میڈم آرنگ آپ کے ایشو پہ جو بی بی ایف آئی آر ہوئی ہے اس پہ اس کے علاوہ جہاں پہ بھی آپ کو کراچی بار ایسیشن کی ضرورت ہوگی کراچی بار ایسیشن آپ کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح آج یہاں کراچی بار میں لائٹس کا مسئلہ ہے یہ انہ داروں کا ڈر ہے اور یہ ڈر بہت اچھی چیز